دیکھو بھائی داری ہے کہ وہ ممبر و محراب سے یہ چیز لوگوں کو بولو بھائی تو چند ٹوٹکے ہیں چند چیزیں ہیں آپ سموں سے کھائیں کوئی منع نہیں ہے اتنا بھوکا ہوتا ہے تو کچھ بدپرہزی کی چیزیں بھی چل جاتی ہیں لیکن دو تین چیزوں سے زہر ہیں وہ خالی پیٹ کولڈ رنگ بولو بھائی جب پیاس لگ رہی ہوتی ہے اس وقت کولڈ رنگ گردوں کو جا کے گردوں میں تیزاب کا کام کرتی ہے ایسے جیسے گردے بیڑا غرق کر دیتی ہے گردوں کا بہت جلدی بیڑا غرق ہو جاتا ہے اسی طرح دوسرے نمبر پہ خالی پیٹ پیاس میں چینی کا پانی بولو بھائی چینی کا شربت یار بولو نا نہ پیئے چینی کا شربت نہیں آری بات چینی کا شربت نہیں پیئے اب وہ مجھے نہیں پیئے میں لطیفہ یاد آ رہا ہے یہ بھی نہیں کریں یہ بھی نہیں کریں آخر میں آپ پر بولا کہ جاؤ کیا کریں بھر وہ ایک استانی صاحبہ نے اپنے بچوں کو نا سٹڈنٹس کو کلاس کے چوتھی کلاس کے بچوں کو سمجھا دی بیٹا وعدہ کرو ہم کبھی چوری نہیں کریں گے بچوں نے کہا بلکل چوری نہیں کریں گے میس بیٹا وعدہ کرو ہم جھوٹ نہیں بولیں گے جھوٹ نہیں بولیں گے بیٹا وعدہ کرو ہم کبھی لڑکیوں کا پیچھا نہیں کریں گے میس ہم کبھی لڑکیوں کے پیچھے نہیں کریں گے بیٹا وعدہ کرو ہم اپنے ملک پہ جان قربان کر دیں گے کیونکہ ایسی زندگی کو بچا کے کرنا بھی کیا ہے نہ اس میں یہ کرنے دے رہی ہو نہ یہ کرنے دے رہی ہو تو جان ہی قربان کرنا ہے تو آپ بھی کہیں گے یہ بھی نہیں کرنا تو کولڈ رنگ خالی پیٹ نہیں پینی ہے اور دوسری چیز چینی کا شربت پھنٹر گیری نہیں کرو صحیح لوگ کہتا ہے آدھائی کشنی ہوتا ہوتا ہے یہ جو شگر کے ہر دوسرا آدمی مریض بناوا ہے اور ایک لین لگی ہوئی ہے بیماروں کی تو یہی یہی کچھ تو ہو رہا ہے چینی تو وائٹ پوائزن ہے تو خالی پیٹ یہ زیادہ نقصان دیتی ہے نا اس لیے کہہ رہا ہوں خالی پیٹ چینی اسی طرح خالی پیٹ خربوزیں حیضہ ہونے کا یہ بہت سے لوگوں کو ڈائریہ ہو رہا ہے رمضان خالی پیٹ خربوزیں کھا کھا کے شربت پی رہے ہیں اس کے اوپر سے خربوزہ خالی پیٹ کھانے کی چیز نہیں ہے جب یہ جو ٹائم ہے نا کھانے کے لئے روٹی کھاؤ سالن کھاؤ بریانی بھی کھالو جب بیسے بریانی اچھی چیز نہیں لے کہ چلو ہم کوئی حکیم تھوڑی ہیں کہ آپ کو ایک ایک چیز کھاؤ کریں کھالو بریانی کھالی آپ نے پیٹ بھرنے کی جو سموسہ بھی کھالی پکوڑا بھی چلے گا پکوڑا زیادہ اچھا ہے سموسے سے پکوڑے میں بیسن ہوتا ہے آئران ہوتا ہے اس میں تو پکوڑا کھا لیا آپ نے اور کیا نام ہے کھجور سب سے بہتری چیز ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی کھجور میں ہمارے ہیں کنجوسی بہت ہوتی لوگ یہ کھجور اٹھا کے کھاتے ہیں کتنے گرم ہوتی ہے کھجور پیٹ بھر کے کھاؤ کچھ بھی نہیں ہوگا انشاءاللہ کوئی گرم برم ان چیزوں میں نہیں پڑو زیادہ لوگ مچھلی نہیں کھاتے گرم ہے بھائی مچھلی جتنی پھوڑ سکتے ہو پھوڑو گرمیوں میں بھی پھوڑو سردیوں میں مچھلی جتنی مرضی کھالو کوئی نقصان نہیں ہے وہ کہیں گرم ہوتی ہے ٹھنڈے گرم نے برباد کر دیا لوگوں کو تو کھجور پیٹ بھر کے کھاؤ افطاری میں سمجھنے ہو اس سے طاقت ملے گی کھجور ایسی چیز ہے انرجی پھل دیتی ہے مٹاپا نہیں لاتی یہ بڑی زبردست بات ہے کھجور روٹیاں زیادہ کھاؤ گے موٹے ہو جاؤ گے کھجور سے موٹا نہیں ہوتا سمجھنے ہو نا اور شہد کا شربت پیلو اپنے خرچے پہ افطاری کے وقت کیونکہ آپ میں اتنے مشورے دینا ہوں ہم بولنے گا یار یہ کیا مزاگ افطاری میں جب پانی پیو سادہ نہیں تو شہد میں نیمو نچوڑ کے شربت بنا کے پیلو نتھر جائے گا جسم وہ کولیسٹرول کولیسٹرول سب جتنا ڈیزل ہے نا وہ ہے نا خون دینے جاتے ہیں تو ڈاکٹر کہہ رہا تو مجھے ڈیزل نہیں چاہیے مجھے خون چاہیے تھا اب میں نے ڈیزل نکل رہا ہے تو یہ ڈیزل کیا بن جائے گا صاف خون ہے ایسا نتھر جائے گا لیکن یہ بہت باریک آدمی ہو وہ نہ کی ہے کیونکہ وہ بالکل ہی گھائے ہو جائے گا موٹے لوگوں کے لئے یہ تو کھجور ہے پیٹ بھر کے کھائیں کھجور تسلی کے ساتھ کھانا بنا گیا اور اب تو کھانا کے طور پر کھجور کھاتے ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھوگ لگتی تھی کھجوریں کھا کے کھاتے تھے اور سیر ہو جاتے تھے ہمارے کھجور ایسے بنا نہیں جیسے برکت کے لئے ایک رکھا پھر مزے کی چیز بھی ہے اس کو ملائی کے ساتھ کھالیں مکھن کے ساتھ کھالیں اگر اس میں خوش کی زیادہ محسوس ہو رہی ہے تو یہ چیزیں کھائیں اور رمضان میں ارادہ کر لیں کہ ہم نے اپنی خوراک کا شیڈولی چینج کر دینا ہے اچھی اچھی چیزیں کھا کے تاکہ انہی چیزوں کا اپنے آپ کو آئل چھوڑ دیں یہ جو بزاری سرسوں کا تیل ہے اس میں کھانا پکا لیا کریں اللہ نے اگر پیسے دیئے نہیں دیئے تو چلو اسی میں پکا کے کھالیں لیکن یہ کہ یہ یہ جو چیز ہے نا اللہ کا واسطہ افتاری میں کولڈرنگ ہو گئی اور چینی کا شربت ہو گیا اس کو بالکل کیا کریں چھوڑ دیں کیونکہ یہ ایسی کی تیسی کر دے گا گردوں کی بھی اور باقی چیزوں کی بھی کر دے گا ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفی کتا فرمائے